اسلام علیکم اگا زنجان ایک نئی رسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ چکن کے کیمے کی چپل کباب ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیے رسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں فٹا فٹ ایک کلو چکن کا کیمہ جس کے ہندر ایک کٹی ہوئی باریک اونین ایک پیاز تین چار گرین پیاز اور ایک ازت ٹماٹر بیچ اور پانی نکالا ہوا باریک کٹی ہوئی یہ اس میں آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں ایک ہینٹ ایک مٹھی میں جتنا دنیا آتا ہے وہ آپ باریک کٹ کر کے ڈالنے اس کے لئے دو ادد لال مرچ دو ادد گرین مرچ ہری مرچ اور اس کے ساتھ جنجر اور گارلک پیسٹ اور اس کے ساتھ میں دو ادد کریں ایک تیبل سپوور دنیا پورت اور ایک تیبل سپوور کٹی ہری مرچ ایک تیبل سپوور انار دانا پیسائو ایک تیزن پیسائو پیسا ہوا زیرہ اور ایک ٹی سپون گرم اسال چھے ٹیبل سپون مکری کا ہٹا آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو ٹی سپون نمت اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ایک عدد انڈا اس میں ایٹ کر دیں گے یہ مکسنگ کے لیے ہمارے انگریڈنس پورے ہو چکے ہیں اب اس کو آستہ آستہ مکس کریں گے مکسنگ کا عمل شروع ہے خوب اس کو آپ اس میں مکس کر کے رچہ بسا لیں ہاتھ و حاضرین ایک کباب جو میں نے ایدھر بنا کے رکھ لیا ہے تو ایدھر جو ہے نا یہ آپ نے ٹکی لینی ہے اس طرح سے آپ نے پہلے اپنے ہاتھ پر مارنا ہے خوب سے مار کے جب گولہ بن جائے گا آپ کا یہ گولہ آپ دیکھ لیں اس کا یہ گولہ بن گیا ہے ایدھر سے تھوڑا آئل لے کے اس پہ لگا دیں پھر اس کے رائٹ سیٹ پہ لگا دیں ان کے اوپر نیچے فیپ لگا لیں یہ اس کو اس کے اوپر رکھ لیں اب رکھنے کے بعد کاغذ کو لیں اور اس کے اوپر رکھیں کباب کاغذ کو رکھیں گے تو کسی بھی پلیٹ کے ذریعے اس کو پریس کریں اتنا پریس کریں کہ جتی موٹھائی آپ کو چاہی ہو اس کا راکھیں یہ آپ کا ٹکی تیار ہوگی لوگ جو یہ تیسری ٹکی آگئی ہے اور اس کو پھر پیپر رکھ لیں آپ یہ آپ کی پریس مشین دیسی سٹائل کی ہوگی اتنا پریس کریں کہ جتنا آپ کو دائرہ چاہیے کیا زبردہ سائیڈ دی اور ابھی آپ جائے آئل جانیں گے فرائی پین میں دیسی سٹائل کی سکو اس کو اس سے دیکھرے تو کھاو 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 یوں گے یہ خود سے اٹھتا ہے یہ ہوگیا آپ کا جوسرا اور یہ پیپر آپ گروں میں بیکن پیپر جو ہوتا ہے آپ کا یہ وہ والا پیپر ہے کتنا زبردست طریقے سے آپ کے پہنے تین کباب آ چکے ہیں یہ ہاتھ سے ایسے اب اس کو پکنے دیں توڑا پھر جب یہ سخت ہو جائیں گے پھر اس کو ہم پلٹ لیں گے کباب سلولی سلولی پکتے جا رہے ہیں اور یہاں جو ہے نا ہمارے سٹینسل ورک بھی شروع ہے کہ ہم اس کو کباب بناتے جا رہے ہیں جب تک پکیں گے ہمارے دو ریڈی ہو گئے اور آگاں تیسرا بنا نہیں گا جب آپ کا کباب تھوڑا ہو جائے تو اس کو ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیں کیا زبردست کباب ہونے ہوا کباب پلٹے بھی دیں اور یہ دیکھو ہمارے سٹینسل بھی کیار ہونے والا ہے تو یہ ہم نے پلٹ لیا اور کباب کو پریس کیا تو یہ ہومی پریس مشین ہے گھر میں ہی آپ کی پریس مشین ہے تو ایک پلٹ سے آپ کی یہ دو گا آپ کا تیسرا کباب بھی گا بھی ہوگا میڈیم آپ پہ پکانا ہے جب گلڈن ہو جائے ہمارے والا ہے پھر اپنے اس کو پلیٹ کر دیمیں یہ میں نے پلیٹیں مکانے شروع کر دیئے دوز یہ پلیٹ میں آچکیں اور میں ڈالوں وہیتہ رکھوڑا کوئی چینجنی ہے دوز دو ایس کتولا ایدر کارو ایس کتولا ایس کتولا ایدر کارو جب جگہ ہو جائے وہ ہمارا کیس راڑی بہت اچھی پرس کی ہوئی اچھی سی ٹکیاں بن چکی ہیں یہ چپل کباب نائس لی بن رہے چکن چپل کباب لو جی یہ پھر سے تیار ہو گئے ہمارے کباب اسے ہم پلیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں اور پھر آپ کو پریزنٹیشن دیں گے اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور کمیٹس لیکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کیسے تھے کیسے تھے تو ناظرین ہماری پلیٹ اپ ہو چکی ہے اور پریزنٹیشن کیلئے تیار رہے آپ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے میری طرف سے ویلڈ اللہ حافظ